ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایرئیون سلام نمستے سنسرکال کیا حال ہے آپ زب لوگ کا میں ہوں مہلی جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل پہ آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئی ہوں تو یہ ابھی ایک کانٹروورسی بنی ہوئی ہے انڈیا میں جس پہ آج ہم بات کریں گے مگر اس ویڈیو کو اچھا آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ریکوائز کروں گی کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا مدبھولیے گا اس چینل کو سبسکرائب کرنا مدبھولیے گا اور وہ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو ادھر ادھر میں گئی ڈال دوں گی اس کو کلک کرنا مدبھولیے گا تو آج کی جو میں نیوز آپ کو بتانے والی ہوں وہ یار آج کے لئے نیوز بہت آ رہی ہے انڈیا میں سے اور آج کو مجھے لگ رہا ہے انڈیا میں پک یہ ہندو مسلمان بہت ہو رہا ہے بہت ایسی ایسی نیوزز آ رہی ہیں so anyways یہ جو میں نیوز آپ کو بتانے جاری ہوں یہ ایک محترمہ کی ہیں جن کا نام ہے فرمانی ناز ٹھیک ہے تو میں بھی ان کو نہیں جانتی تھی پہلے تو یہ جب میں نے ٹرنڈنگ ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا یہ بات کیا ہے ماجرہ کیا ہے تو فرمانی ناز ایک یوٹیوبر ہیں جن کے ایکچولی 3.6 سمتنگ ملین فالوورز ہیں اور ہم کو پتے ہی نہیں تھا تو یہ ایک مسلمان گھرانے سے ان کا تعلق ہے یہ انڈیا میں رہتی ہیں ایج تھرٹی کی ہیں میرے خیال سے اور یہ مزفر نگر سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے last year چھو ہے نا انڈیا آئیڈل کی لئے بھی ٹرائ آؤٹ کیا تو اس کے علاوہ مجھے کوئی اور ویڈیوز نہیں ملے I only saw like one or two clips of her on انڈیا آئیڈل تو but she has a beautiful voice یعنی یہ تنی خوبصورت اس بندی کی آواز ہے میں اس کو سن رہی تھی تو ہوا کیا ہوا یہ کہ فرمانی ناز جو ہیں وہ گانے گاتی ہیں وہ انڈیا گاتی ہیں انڈیا سے ہیں وہ اور انہوں نے ناتے بھی گائیں ہیں حمد بھی گائیں ہیں یا کیا بولیں گی اس کو whatever you know so it's like she sings different kinds of music right کیونکہ آپ ایک کلا کا آ رہے ہیں تو آپ کو شوق ہوتا ہے کہ آپ یہ گانے بھی گائیں کبھی میرا دل کا ترہا ہے انگلیش گانا گاؤں کبھی میرا دل کرتا ہے میں پریشن گانا گاؤں کبھی spanish you know میرا دل کرتا ہے I like to listen to so much different music تو ایک کلا کا آ رہے ہیں اس کو آپ جو ایک دائرے میں میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ نہیں بان کے رکھ سکتے ہیں تو اب آپ پوچھ رہے ہیں ان کی کانٹروورسی کیوں بنی ہے تو ہوا یہ کہ انہوں نے ایک بھجنگ گایا جس کا نام ہے ہر ہر شمبھو اور وہ کسی اور بندے کے ساتھ رہے گا جس نے ایک تلق لگایا وہاں ہے تو نیوز یہ بنی کہ ایک دیوبندی کلریک انہوں نے ان کے اوپر فتوہ ایشیو کر دیا ہے کہ یہ ان اسلامی ہے اور یہ اسلام کی اگینس جو یہ کر رہی ہے اب جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو بلکل ہی کٹر مسلمان ہوں گے یا جو بلکل ہی کٹر اسلام کو فالو کرنے والا ہو گانا وہ کہے گا کہ ہاں بھئی اسلام میں گانا وانا سب کچھ حرام ہے عورت کے لیے یہ سب کرنا شکل دکھانا یوٹیوب پر آنا یہ تو بلکل ہی حرام ہیں ان لوگ کے اس میں مگر وہ بندی اپنے آپ کو اس چیز کے اندر نہیں رکھنا جاری ہے تو یہ ان کی کانٹرویرسی بنی تھی اب دو دن بعد جب میں نے نیوز چیک کی تو مجھ کو یہ آرٹیکل یہاں پہ ملا جس پہ یہ لکھاوا ہے کہ یہ جو ہر ہر شمبو کی جو نیوز یہ بنائی گئی تھی کیونکہ جب میں بھی سرچ کر رہی تھی کہ میں دیکھوں یہ فتوہ کہاں جاری ہو ہے اکثر جب فتوے جاری ہوتے ہیں تو آن لائن سٹیٹمنٹ آئے گی یا کئی نا کئی ٹویٹ آتا ہے یا کچھ نا کچھ رٹن میں آتا ہے نا ہم کو دکھتا ہے یا کوئی ویڈیو میں پہنگام دیتا ہے مجھے کچھ آسد دکھا نہیں اگر آپ کو دکھا ہو تو پلیز مجھے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو یہ جو صاحب تھی ان کا نام ہے عزت قاسمی اور یہ کلرک ہیں ان کا جو ہے یہ میرے خال سے دیو بند کے سکول سے پڑے لکھے ہیں وہاں سے تو I don't know where this news stands right now کہ اس news کو بنایا گیا ہے یا یہ نیوز واقعی میں تھی ہم کو پتہ ہے کہ جو ملہ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یا بھئی عورتوں کو تو بھنکے کے پیچھے رکھو اور چار دیواری میں بند کر کے رکھو یہ تو ہم کو پتہ ہی ہے right they already know that تو تو ان کے لئے چاہے وہ بھجن ہو یا وہ کوئی اورگن ابھی کھا رہی ہوں تو انہوں نے تو کہ ایکسکیوز لگائی لینی ہے کہ یہ لڑکی ہو کر اپنی شکل دکھا کر تیس سال کی ہے یہ جو ہے یہ ویسی حرام کام کر رہی ہے تو یہ ایک چیز اور فروانی ناز نے یہاں پر اٹھائی because she is ڈیورس تو انہوں نے یہ ٹرپل طلاق اور وہ بھئی اس کو طلاق ہوئی دی ہے وہ اپنا گھر سارا کچھ یوٹیوب سے چلا رہی ہے اور آپ کو یہاں پرابلم ہو یہ بھجن گا دیا اس نے تو اس نے وہ کر دیا بھجن گانے سے کیا اس کا ریلیجن چینج ہو گیا تو ایک اور سکولر ہے انہوں نے کہا ان چیزوں سے آپ کا مذہب اتنا کمزور ہے اور میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کا مذہب اتنا کمزور ہے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ خطرے میں آ جاتا ہے ان سے میں بہت سو اینیویز یہ میں نے کہا کہ میں آپ کے نیوز شیئر کروں جیسے اس میں آگے اپ ڈیٹ آئے گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اینیویز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور وہ گھنٹی آئیکن ہے نا بیل آئیکن اس کو بھی بجا دیجئے گا اچھے طریقے سے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں بائی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور اویرنس پھیلانے کیلئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون only فین یا سمپلی پیپیل کی ضرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے